بول ٹی وی بات کی ہے اور انہوں نے کہا دائش ایک سٹیپ آگے چلے گی انہوں نے کہا جی اس وقت جو موجودہ کب ہے وہ بھی نعوذ بلا نعوذ بلا نعوذ بلا اس کی بھی پرستیش ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کو بھی اڑا دیں گے یہ ایک ٹی وی پر بات کی گی انہوں نے کہا جی کہ یہ خط بھی انہوں نے بانٹے ہیں پوری چینلوں پر بانٹے ہیں جا دماغے وغیرہ کی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ اہل عدیس علماء بھی علم بیٹھے تھے اور انہوں نے نام نہیں لیا شاید لحاظ کار گئے انہوں نے یعنی انڈریکٹلی یہی بات کی کہ یہ آپ کی اہل عدیس کی فکر ہی ہے جو کہ دائش کی صورت میں زہور پذیر ہو گئی ہے اور دائش جو کچھ کر رہی ہے یہ در حقیقت آپ ہی کے مستند مفتی جو ہیں ان کی یہ فتوے موجود ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا ٹھیک ہے اس کا جواب تو اہل عدیس دیں گے فکر کے طور پر قطن کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ منزلک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہاں سے ختم کر دیا جائے یا خانہ کعبہ شریف کو ختم کر دیا جائے بلکل ایسا عقیدہ نہیں ہے اور باقی رہا ان کے اوپر بھڑکنا وہ تو میں ان کی تو بعد میں اہل عدیس کے حوالے سے جو غلط چیزیں ہیں وہ میں پوائٹ آٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں پہ اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ جو لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور عصمت کے یہاں پہ بول ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے عشق رسول پھلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے باتیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کی ہیں ان کی اصلی شکل بھی تو پبلیگ کو دکھانی چاہیے نا ٹھیک ہے نا جی تو یہ ان کے بزرگ ہیں کشف المجوب ذرا دکھائیں جی یہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں تچ پہنچ چکے یہ کشف المجوب ذرا القرآن پبلیکیشن کی کتاب ہے چھپی ہوئی پاکستان میں شبیر بدس کے بعد سب سے بڑا بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اور انہوں نے یہ کشف المجوب چھپی ہے پیر کرمشاہ صاحب کی اس کے اوپر تقریز لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں پہلا صفحہ بھی اس کے اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کبر کریں جی اس کو اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطالعہ کے ساتھ ایک منصوب خواب جو میں نہیں مانتا کہ امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے بلکل کوئی جھوٹا گڑ کے یہ فقہ نفی کی کتابوں میں بھی ڈالا گیا اور اس کے اندر بھی ڈال دیا گیا علی بن عثمان عجویری صاحب نے یہ خواب نکل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بار قبر مبارک سے حضور کی ہڈیاں جمع فرما رہے ہیں یہ دیکھیں اور کہتے ہیں کہ اور ترجمہ کرتے ہوئے شرم آئی لکھا استخوان مبارک ڈانجہ مبارک یعنی ہڈیاں ترجمہ ہی نہیں انہوں نے کیا ان کو پتا تھا ان کی پبلک ان کو خود لتر مارے گی کہ یہ گستہانہ خواب تم لکھ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی قبر کے اندر کیا نعوذ باللہ ہڈیاں جو جمع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا جھوٹا خواب دکھانا تھا امام ابو حنیفہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستہگی پر مبنی ہو اگر دکھانا تھا تو دکھاتے ہیں کہ وہ برطن جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسا مبارک کی کٹھا کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ خواب دکھانا تھا کہ جی وہ قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں بعض کو بعض سے چن رہے ہیں اور بعد میں محمد ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بڑی تسلی ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہی ہے اتنا گستہانہ خواب جو بد عقیدگی پر مبنی ہے یہ خواب نبی علیہ السلام کی عصمت کی کاسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا کسی کو یہ بالکل جھوٹا خواب ہے تو پہلے تو علی اجویری صاحب کی کتاب چھاپنا بند کریں اور میری کہتا علی اجویری صاحب کا مزار بند کر دیں کیونکہ اب آپ کہیں گے یہ ان کی کتاب ہی نہیں جب میں نے یہ پوائیٹ آر کیا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہی مدل کیا اگر کشف الماجوب بدل گئی ہے تو پھر پرسنیلٹی بھی کوئی نہیں ہے اگر کشف الماجوب ہی نہیں ہے ان کا تعرف ہی یہی تھا اور یہ اسی طرح کی بےہدگی انہی کے زمانے کے تھوڑا عرصہ بات تذکرت الاولیہ یہ کتاب ہے شیخ فرید الدین اتار صاحب کی اور یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے اس کے حوالے دی ہیں انہوں نے بھی مامونیفہ کے پر ایک باپ بند ہے اس کے پر ایڈنگ لگائی ہے سچا خواب سچا خواب اور چوٹا خواب گستاخانہ خواب گستاخو اس میں کیا واقعہ ہے یہ وہی واقعہ لکھا ہے انہوں نے ترجمہ صحیح کی ہے انہوں نے استخوان موارک لکھا تھا نا چھپا کے انہوں نے پتہ ہے کہاں ترجمہ کی ہے یہ بھلا انہوں نے ترجمہ کی ہے جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے امامونیفہ پہ پہلا جھوٹ جو تاجر تھا ڈائنمیک بندہ تھا کہتے ہیں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا دوسرا چھوٹ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر الادہ الادہ کر رہے ہیں شاہ جی شرم نہیں آتی ان بریلوی علماء کو جو بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تو بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ بزرگ کر کے گئے ہیں عمد کے ساتھ یہ تذکرت الالیہ کتاب یہ شبی بدرس کی چھپی ہوئی ہے بریلویوں کی دوبندیوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے فضائل اعمال میں اس کے حوالے موجود ہیں یہ بزرگ خدمت کر کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ یہ خواب بتا کے اور کہتے ہیں کہ جی وہ جب دشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے تو ابن سرین سے دریافت کیا انہوں کا بہت مبارک خواب ہے یار اس طرح کا مبارک خواب کوئی کسی صحابی کو تو نہیں آیا کہ آپ کو اس قسم کا بہودہ جو ہے وہ اتنا بدعقیدگی پر مات اب یا تو نبی کا نام یہ کس مو سے لیتے ہیں ان کو خود شرم کرنی چاہیے یا تو نبی کا نام لیتے ہوئے جبکہ ان کے بزرگوں نے اس قسم کی چیزیں اپنی کتابوں کے اندر نکل کی ہیں اب یہ تذکرت الالیہ میں یہ ایک اور حوالہ بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراتن گستاگی کی ہے بازید بستامی کی میراج کے پر پورا چپٹر باندھا اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے لوائی آوام من لوائی محمد قیامت علی دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ناؤدو باللہ من ذالے یہ بازید بستامی المتوفا 261 ہجری جزید ابا جی 261 میں اہل سنت کے امام مسلم فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین ان کی کنیت ہے ابو یزید اب ایسے یہ ڈر گئے ہیں بریلوی پبلک کے سامنے نا حضرت بستامی کہتے ہیں بازید نہیں کہتے تو لوائی آزم من لوائی محمد اور سبحانی ما آزم و شانی یہ میں نے سارے پوسٹ بارٹم ان کے کیے ہوئے ہیں خادم حسین رزوی صاحب کو میں نے ایک چیلنج کیا تھا اس میں بھی ان کا کوئی علمی جواب نہیں ہے یہ ساری میں نے بارتیں دکھائی ہیں میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حیاتو نبی کے عقیدے کو جو لوگ آن کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں اور ہم جو ہے وہ روزہ شیف کی فازت کر رہے ہیں اے تو اڑے بزرگ کر کے گئے جہے اے جو دائش دے صحیح گئے رہے ہیں وڑے بزرگ اے نہیں جنہا نے اس قسم کے گستاخانہ خواب لکھے ہیں تو دائش جانے اور آپ کے بزرگ صوفیاء جانے میں بھی کچھ تیاری کر کے ہوں کچھ لوگوں سے جواب بھی لے کر آئے ہوں تو اگر اجازت دیں تو پھر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو گستاخی آپ نے نکالی ہے نا اس سے بڑی گستاخی ہم اگر بخاری سے نکال دیں انبیاء اکرام کی شان میں تو آپ اس کی تعویل ہی کریں گے نا یعنی وہ کہتے ہیں جی ایک میڈے یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ بالکل چھڑول ماری ہے سوال کر کے میں نے آپ کو ان چیزوں سے منع کیا کہ جو چیز میں ڈسکس کر چکوں وہ چھڑولنا مارے بیچ میں یہ چھڑول ہے میں ان باتوں کا جواب دے چکوں کہ بخاری شریف تو ہماری کامن ہے پہلے کوئی بخاری کا منکر بنے اس کے بعد ہم سے سوال کریں ہم اس کے منکر ہے کہ یہ کتابوں سنت ہے جس کو بخاری کے مقابلے پر آپ کو بھی شہرم نہیں بات کرتے ہوئے کیا یہ بخاری مسلم ہے یہ کسی محدث کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جس کی صنب نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے جس کے ڈیفینڈ میں ہم کہیں بخاری میں لکھا ہے ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے بلکہ یہ خود ڈیفینڈ کریں گے اگر بخاری مسلم کا کوئی منکر منکرین حدیث آتا ہے پھر ہم اس سے حدیث کی وجیت پہ بات کریں گے بخاری مسلم میں اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی گستہانہ واقعہ یہ بالکل جھوٹ اور پبلی کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے وہ نبی علیہ السلام کا دفاع ہے قرآن میں کوئی بات آتی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے وہ تو قرآن کا دفاع ہے قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے ہم دفاع کرتے ہیں ان کے مقابلے پر ان بزرگ بابوں کو کیوں لے کے آتے ہیں یہ عقیدے کیا کتاب السنت کے اندر لکھے ہیں جن کے جواب پر آپ یہ بات کریں گے کہ ہم وہاں سے لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں بخاری مسلم آپ کی کتابیں یعنی میری اور آپ کی یہ بزرگ ہیں ان کا کہلے نہ دیں نا دین کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے گڑے گستاخانہ عقیدے گڑے ہاں لے کے آئے کہ قرآن و سنت میں کئی لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں بنی ہوئی ہیں لے کے آئے بخاری شریف سے یہ گستاخی پھر اس لیول کی گستاخی لے کے ہیں جو یہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ بریلویوں کو بتائیں نا ان کی علماء کہ ہمارے بزرگ یہ لکھے لیں میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی قبرے لوگ کو خواڑ دیں گے اگر لوگوں کو ان کی اصلی حقیقت پتا چلتے کہ اگر یہ اب بھی ان کے پاس چھڑکارہ صرف یہ ہے یہ آپ جو وغالت کر رہے ہیں یہ تو اتنی وغالت بھی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کتابیں ہی بدل گئی ہیں اللہ نے بنی ہو سارو ہے نا کتابانوں پھر کیوں انہوں چھاپ دے ہو رپیہ کمارے ہستے چوک میں لکھ کے آگ لگاؤ جو صحیح بہاری میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی تو دی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا تھا جن کی ویسے اختلاف ہو رہا تھا قرآن کا تو یہ کتابیں کیا قرآن سے بھی حق بنائیں ان کو لگائیں آگ اور یہ دیکھیں یہ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھو آیا ہے انہوں نے اے دخاؤ جی ہشت بہشت آٹھ چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں انہیں جی وہ خاص قیفیت میں تھے یہ خاص قیفیت میں آگے خادم رجوی صاحب علی میں بات کروں گا وہ کہتے ہیں خاص قیفیت جا کے تجھ پونک دے ہو نبی ہوتے وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے اس پہ میرا کرپ چڑھا ہوا مر گئے ہیں سارے یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینلنگ ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے حالانکہ وہ دجال ہے اس نے جو بھی جھوٹا دو ہے دعوی نبوت کیا وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امت ہی نبی کا ہے اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھویا یہ چشتی رسول اللہ پڑھویا ہے مہین الدین چشتی المتوفا 633 اب یہ کہیں ان کی کتاب نہیں ہے کتاب نہیں ہے تو یہ چھاپ رہے کون ہے شبیب برد میں نے تو نہیں چھاپی ہے ان لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرتے تو یہ ان کے خود بزرگی سارے کچھ کرتے ہیں یہ بور بات ہی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے جو بریلوی احمد درزہ بریلوی صاحب ہیں ان سے سینکڑوں سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو یہ بریلوی تو نہیں تھے علماء وہ کہتے ہیں جن کے آپ ہمارے اوپر بریلویوں پہ یا دیوبندیوں پہ پیش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ احمد درزہ بریلوی صاحب ہوں یا شب علی تھانوی صاحب ہوں ان کے خلفاؤں ان کی بات پیش کرے نہ کوئی وہ کہتے ہیں یہ تو سینکڑا سال پرانے بزرگ ہیں نہیں تو ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ان بزرگوں کو پروموٹ کون کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لانے برات کریں ان کو کہیں یہ گستاک ہے جس طرح حسامل حرمین لکھی ہے آمزہ بریلیوی صاحب نے یہ یہ حسامل حرمین اور انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کو گستاک کہا اسی طرح کہہ دیں کہ یہ سارے بزرگ جو ہیں گستاک ہیں علی جویری صاحب کو بھی گستاک کہیں مہنو دنچستی صاحب کو بھی گستاک کہیں ان ساروں کو اس گستاکوں کی فیرس کے اندر ڈالے نا نہ ہون کرے نا ہم تو نہیں ہون کر رہے ان کو ٹھیک ہے تو یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے میں نا یہ حسامل حرمین یہ والی کتاب ہے جی میں دوسری دکھا دی کام شریعت یہ حسامل حرمین ٹھیک ہے اس کے اندر جو گستاکان ہے بارتیں نکل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں کی ہیں انہوں نے اس وقت نہیں خیال آیا ہے کہ اپنے بزرگ بابوں کی بھی بارتیں لکھیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائیں گے یہ کہاں سے اس کے رسول کے ٹھیکے دار بن گئے آج بول ٹی وی کے اوپر آ کے اپنی منجید علیوی ڈڈا فیرو بول ٹی وی آ لے نہیں تو میں کہاں گا یہ بول ٹی وی ہے عربی اللہ بول یہ بول نہیں ہے یہ بول ہے بول عربی میں کہتے ہیں پشاپ کو چلو میں نے کہاں باز میں کہاں علیو آپ ہی نے ترجمہ آندا ہے میں پہلی ہی داستے آجیں اے بول ہے پھر بول نہیں ہے